السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین محترم حضرین کسی کو بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے الحمدللہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ رمضان صبر اور احسان کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں اسی لئے لوگ قسرت سے زکاة صدقات خیرات فطرہ وغیرہ نکالتے ہیں غریبوں کا خیال رکھتے ہیں محتاجوں کا خیال رکھتے ہیں مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں بڑی اچھی بات ہے اللہ رب العالمین آپ تمام حضرات کے شوق کو بڑھائے لیکن میں آپ تمام حضرات کی توجہ اس طرف بھی دلانا چاہتا ہوں کہ آج جو موسم چل رہا ہے یعنی اپریل اور مئی کا زمانہ آ چکا ہے گرمی کی شدت ہے تو آپ جس طرح غریبوں مسکینوں یتیموں کا خیال رکھ رہے ہیں اس طرح اپنے ماں تحت کام کرنے والے مزدوروں کو بھی خیال رکھیں اس شدت کی غرمی میں وہ اپنی پگار کے لیے آپ کے پاس کام تو کر رہے ہیں اور انہیں کرنا ہی پڑے گا اور پھر ایسے حالات میں جب لوگ ڈاؤن لگا ہے اور بھی معاملات سخت ہیں اور بھی ذرائع کم ہیں اور بھی آمدنی کے ذرائع کم ہیں اور بھی انکم کے سورس کم ہیں تو ایسے حالات میں ایک مزدور کو مجبوراً آپ کے پاس کام کرنا پڑے گا اس کو اس کا گھر بھی چلانا ہے تو جس طرح اس ماہ رمضان میں آپ صبر اور احسان کا معاملہ کرتے ہوئی یتیموں مسکینوں غریبوں کا خیال رکھتے ہیں اپنے پاس کام کرنے والے ورکروں کا بھی خیال رکھیں انہیں وقت پر سیلری دے دیں پہلی چیز وقت سے پہلے ہی دے دیں دوسری چیز اور اگر اس شدت کی گرمی میں آپ ان کی ٹائمنگ ڈیوٹی میں سے ایک گھنڈ